جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانوں بچانے کے لیے وہ اپنی پوری آرمی کو بیج رہے ہیں بھائی سوری تو سے اس کو کٹ کرتے ہیں ہم کبھی سوال ہو گئے ہیں اس کا انسر دیتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی سیاست ہے کہ کسی انسان کی جان بچائی جائے کسی انسان کی جان سیف کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر ملک کو اس طرح کی سیاست کرنی جائے ہم سے بہت اچھے ہم لوگ کا کٹھی زیادہ ہوئے لیکن وہ ہم سے بہت آکے ہیں بھارت بھارت ہم سے بہت آکے ہیں بھارت ہم لوگ بھی شک مسلمان ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم سے ان کے اکانومی ہم سے اچھی ہے پیاز کتنے کیلو ہے کتنے کا کتنے کا کتنے کا دو سو چالیس دو سو چالیس روپے کا کیلو پیاز میں کیسا گزارہ ہو رہا گھر کا جو کھرچہ جو پیسے یہ دیتے میں نے جوتا اس سے نہیں بلکل یہ بہت مشکل ہے لیکن سب سے زیادہ امداد بھارت نے کی تو کیوں یہ میں پہلے بھی یہی انچائیوں میں پہنچے گا نا سوچ نا ہماری سوچ بہت پرانی ہے میں معذرت کے ساتھ ہمیں تھوڑا اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوچوں کو نفرتے کو ختم کرنی چاہیے اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرے ہائے دوستوں آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابھی ریاکشن 3524 میں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ترکی کی عوام اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے اور ہندوستان کے پردھان منتری اور ہندوستان کی آمی کو تھانکس کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں آ کر ہمارے ملک کے لوگوں کی اتنی مدد کی ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ترکی میں حال ہی میں بہت بڑا بھوکم پایا تھا اور اس میں دس ہجار سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور گھائل بھی بہت سارے لوگ ہوئے ہیں یہ سے مشکل گھڑی میں ہندوستان کے پردھان منتری نارینڈر مودی جی نے ترکی کو 106 ٹن کی مدد کی ہے اور اپنی ایک NDRF کی ٹیم کو اور انڈین آمی کی میڈیکل ٹیم کو مشن دوستی کے تحت ترکی بھیجا ہے وہاں پہنچ کر انڈین آرمی کے ڈاکٹروں نے وہاں پر اپنا اسپطال بھی بنا لیا ہے اور گھائل لوگوں کو بچانے میں جڑ گئی ہے NDRF کی ٹیم نے بھی دن رات کر کے ملوے کے نیچے فسے لوگوں کو بچانے میں لگ گئی ہے اس لیے ترکی کے لوگ اور وہاں کی سرکار ہندوستان کی سرکار کا اور ہندوستان کے آرمی کا شکریہ ادا کر رہی ہے اسے دیکھ کر پاکستان کے لوگوں کو جلن ہونے لگی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستان کی عام عوام اس پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور دیجئے نام آپ کا موبید موبائل شاپ کیسے چل رہی ہے موبائل بکر رہی ہیں سیل ہو رہی ہیں ایکانومی کی وجہ سے اور ڈالر کی وجہ سے موبائل بہت ایکسپنسیب ہو چکے ہیں ہر کسی کی رینج میں نہیں آ رہے تو نورمل جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں مطلب کہ جو آپ کے بعد پبلک آتی ہے نورمل وہ افورڈ کر سکتی ہے جتنے پریشز میں وہ ایک نورمل پرسن جو کام کرنے والے انسان ہے جو کہہ رہے اوپر چلانی ہے یا رائیڈ چلانی ہے کوئی بھی چیز چلانی ہو ان کی رینجوزیں دس پندر ہزار ہیں بیس ہزار وہ لوگ فورٹی جو ٹونٹی کہتا ہے فورٹی میں کیسے اپروش کریں گے سو اس لیے بہت ایکسپنسیب ہو چیز بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ بہت پریشان ہیں کیا وجوات ہے کہ پاکستان پاکستان کے اندر اتنے کرائیسس پاکستان کی معیشت نہیں سمالی جاری کرس پہ کرس لے رہے ہم کیا وجوات ہے کہ کیا ہمارے پولٹیشن سے ملک نہیں سمبل رہا یا ہمیں کسی سیکھنے کی ضرورت دیکھیں ہمیں ان چیزوں کا تو علم نہیں ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو عوام پر ترس کھانا چاہیے اتنی مہنگائی میں غریب آدمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی لیفٹ رائٹ اتنے لوگ غریب ہیں کہ ان حالات میں کیا کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے ہمیں نہیں بتا لیکن بہت مشکل ہو گئے ان حالات میں حکمرانوں کو سوئے چاہیے کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی ہے ان کو صرف اکٹھا ہو کہ عوام کا سوئے چاہیے ترکی کے اندر اس قسم کا زلزلہ ہے ترکی کے بارے میں تھوڑے انفرمیشن ہے سر ترکی ایک اسلامی ملک ہے بڑا اچھا ملک ہے ہمیں دیکھیں ہمارے ملک میں اتنی کریشز ہیں ہمیں ان کی ہلپ کرنی چاہیے لیکن ہم شاید ہم لوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارا اپنا ملک اس لیول کے اس لائک نہیں ہے کہ وہ ہوت کو سمالے ان کو دے سر بھارت جب پتہ چلتا کہ زلزلہ ہے تو سب سے پہلے اپنی فورجز کو بیٹا ہے اور اتنی ہلپ کی ہے ترکی کی کہ وہاں کے ترکی کی عوام باہر نکل نکل کر انڈیا نارمی انڈیا پبلک اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی تریفے کر رہی ہیں گن کہا رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہم سے بہت اچھا ہے ہم لوگ اکٹھے ایزاد ہوئے لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہیں کون سا ملک ہے بھارت بھارت ہم سے بہت آگے ہم لوگ بھی شک مسلمان ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم سے ان کی اکانومی ہم سے اچھی ہے سر وہ بہت ایک اچھا ملک ہے ہم سے بہت اچھے ہیں ہم لوگ تو ساری بات ہے جو جس کی مدد کے پہنچے وہ تو کہے کہ جس کی جو مر رہا ہوگا جس کو ہاتھ ملے گا بچانے کے لیے تو وہ تو کہے کہ یہ زندہ بات ہے پاکستان میں نے اب لیٹ پہنچ رہا تو اس پر کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جانا پہلے مسلم ممالک پاکستان کو چاہیے ان کی ہیلپ کنے چاہیے ہر قسم سے سر آپ نے بھارت کی تعریف کی اس کے اس کے ریلیٹڈ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ نے ہمارے بکس نہیں پڑی جس کے مطلب کہ پاکستان کے جون سے دائرے سے گزر چکے ہیں سکولنگ نظام سے یار یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن انڈیا ہمارے ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے انڈیا ہمارے لائک نہیں ہیں لیکن ایک پیاسے کو پانی پلانا تو ترکی کے لیے اس وقت ہمارے لائک اس حساب سے نہیں ہے کیوں نہیں ہے انڈیا کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے آپ اسے اچھا سمجھیں اپنے سے بہتر سمجھیں ہم لوگ ہماری جو انڈیا کی عوام ہے اور پاکستان کے عوام ہے بہت اچھی ہے یہ جو حکمرانوں کی ویسے ہم لوگ مولیوں کی ویسے یہ لوگوں کے تھرڈ پرسن کے ویسے ہمارے دلوں میں یہ دماؤ کے وسوسے ہیں وہ ان لوگوں نے ڈالے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی جو پبلک ہے وہ ہم سے کہیں گناہ زیادہ محبت کرتی کہ جتنا کو ہم ان سے محبت کے ظاہر کرتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہم لوگ بھی بڑھا کرتے ہیں میں ہوتھ انڈیا کیا ہوں میں جب دس بارہ سال کا شاید تھا میں انڈیا بھی کیا ہوں انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو ہمارے حکمران جو ہیں جو ہمارے جو مولوی صاحب ہیں جو بھی کہنے تھرڈ پرسن سے وہ ہم لوگوں کو مشتد ملنے نہیں دے رہے ان کو وہاں سے مزیاد کرتے ہیں ہمیں یہاں سے مزیاد کرتے ہیں آپ اندازہ لگائے کہ اگر ہمیں ایک ہو جاتے ہیں انڈیا پبلک پاکستانی پبلک پاکستانی پولٹیشن انڈیا پولٹیشن یہ ہونے نہیں دیں گے اگر ایک ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو 85% جو ہم ڈیفنس پر لگا رہے ہیں وہی ہم اپنے ایجوکیسن سسٹم پر لگائیں تو ہمارا ملک یورپ امریکہ اور لنڈن سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہو جائے بلکل ہوگا اگر یہ ایشین سے اچھے ہو جائے پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے گزارہ ہو رہا کیا کچھ ہو رہا بھائی پاکستان کے حالات جو ہمارے سیاست دانوں نے بنا دیئے وہ آپ لوگوں سے لکو چھپے تو ہے نہیں ہے کسی بھی کوئی بندہ اس ملک میں انجان ہی ہے جس کو حالات کا پتہ نہ ہو سروائیو کیسے کرنا ہے یہ تو اب آپ دیکھ لیں میں خود یہ اس چیز سے پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر سیلی سات پرسنٹ بڑھتی ہے تو مہنگائی آپ کی نائنٹی پرسنٹ بڑھ جاتی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کیسے سروائیو کریں گا ایک آٹے کا توڑا آپ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے سولہ سو روے کا دس کلو کا دوسرے دن وہ ٹھارہ سوکے ملتا ہے تیسے دن وہ بتاتے جونڈی سوکے ملتا ہے گی کی قیمت ڈے بھے ڈے آپ کی ہنڈرڈ پلس ہو رہی ہے کتنے کا کیجی ہے گی چھے سو روے کیجی ہے اب مجھے بتائیں کہ دو چاہو روے کی بات تو ہوتی نہیں پیاز کتنے کلو دو سو چالیس دو سو چالیس روے کیلو پیاز میں کیسا گزارہ ہو رہا کرکا جو کرچہ جو پیسے یہ دیتے ہیں میں نے جوتا ہوں سے نہیں بلکل نہیں بہت مشکل ہے تو ابھی ریسنٹلی ترکی کے عوام گھروں سے باہر نکل کر انڈیا کا جھنڈا لہر آ رہی ہے انڈیا کے آرمی کے لیے تینگیو کہہ رہی ہے انڈیا کے پولٹیشن کے لیے تینگیو کہہ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے کہا ہے ترکی کے عوام کہہ رہی ہے کہ اس سب سے زیادہ جو ہماری مذہب کی وہ انڈیا نے کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر سامنے دیکھئے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ترکی ایک مسلم کنڈری ہے ہم سب کو میرے سمیدھ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ انڈیا کی بات کر رہی ہے definitely انڈیا نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا لیکن ترکی نے بھی ہمارے پاکستانی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اب ان مسلمان بہن بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے ہم لوگ help نہیں کرے کہ تو کون کریں گے ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے کرنی رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو خود باؤنڈ کر دیا گیا ہے ایک چیز کی پیچھے لگا دیا گیا کہ اب اسی کی پیچھے لگے رہے ہیں آٹا دال چاوڑی اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے جب ہمارے اپنے اوپر بیت ہے کہ ہم لوگ سوچیں گے کہ یار واقعی وہ لوگ ٹھیک تھے ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہم ان کا کرنا چاہیے تھا جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جانوں بچانے کے لیے وہ اپنی پوری آرمی کو بیج رہے ہیں بھائی سوری تو سیج کو کٹ کرتے ہیں اب کبھی سوال ہو گئے ہیں اس کا انصر دیتے ہیں نہیں میں آپ کے سوال سمجھا نہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو کہ ہندوستان کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے مسلمان لوگوں کو مسلمان ملکوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہی ہندوستان کے لوگ آج مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ترکی کے اندر اپنی جانوں کو دیکھتے ہیں اگر پاکستان نئی پوچھ رہا وہ پوچھ رہے تو وہ اپنا اپنی عزت بڑھانے کے لیے پاکستان نئی پوچھ رہا تو وہ تو اچھا کر رہا نا مسلمان کسی ایک مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک انسان کی مسلمان کی نہیں کسی ایک انسان کی جان بچانا گویا آپ نے پوری انسانی کی جان بچائی آپ نے کسی نجائز انسان کی قدل کیا تو آپ نے گویا پوری انسانی کی قدل کی تو کہیں نہ کہیں ہم مانے یا نہ مانے ہمارے میں اگر یہ بات ہم میں تسلیم کرے ہیں نہ کرے وہ اچھا کام تو کررہا نا آنٹی wouldeepo ام بلکل بیٹا آپ سیاست ہے کہ کسی انسانے کی جان بچائی جائے کسی انسان کی جان سیف کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر ملک کو اس طرح کی سیاست کرنی جائے تو صحیح بات ہے مسلمان آگے نہیں آئیں گے تو چلو ہم جیسے لوگ اتنا نہیں چلو کریں ہم بھی کریں ہم پہ بھی فرض ہے لیکن اگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں اگر وہ ہی نہیں گھر سے نکر رہے آگے بڑھ رہے تو ہم جیسے کیسے آگے بڑھیں گے دنیا میں مسلمان ملک کتنے ہیں دو تقریباً 57 ملک ہیں جس کو مسلمان کنٹری کہتے ہیں کہیں سے بھی ترکی کے مدد کے لیے بہت کم لوگوں کی امداد آئی لیکن سب سے زیادہ امداد بھارت نے کی تو کیوں یہ میں پہلے بھی یہی بات کر رہی ہوں آپ ابھی بھی یہ سمجھتی ہیں آپ ابھی بھی یہ سمجھتی ہیں میری بات میں یہ کہتی کہ چلو اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہتی کہ وہ دوسرے ملکوں کو یا ہمارے ملک کو تھوڑا نیچہ دکھا رہا ہے مجھو یہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری میں اتنی کی حالت نہیں ہے جب ہم گریب فور ایجامپل میں گریب ہوں میں بہت ساتھ گریب ہوں میں میرا بھائی جو امیر ہے اب میں گریب ہوں میرے اب میرا جو تیسرا بھائی جو مشکل حالات میں پسا ہوا ہے اب میں گریب ہوں میں پیسے نہیں دے سکتا اگر آپ مدد کریں گی تو آپ کیا مجھے نیچے دکھانے کے لیے مدد کریں گی نہیں ایسی بات نہیں میں کریں لیکن وہ تو ہمارا دشمن ملک ہے نا اس بات کو بھی تو ماننا پڑا ہے دشمن تو ہمارا نا ہم دشمن نہیں ہے ہم نے خود بنایا ہوا مان کا دشمن ہے بھائی کسے دشمن ہے کسے دشمن کر رہا تو بہت اچھی بات ہے کرنی بھی چاہیے اگر اس ملک سے بڑھ کے یہ ملک کرنے گا تو یہ بھی ان چائیوں میں پہنچے گا نا سوچنا ہماری سوچ بہت پرانی ہے معذرت کے ساتھ ہمیں تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوچوں کو نفرتے کو ختم کرنی چاہیے اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرے کسی کی مدد برا نہیں کہہ رہے برا نہیں کہہ رہے انسان کسی کی مدد کرے نا تو اس کو ابریشیٹ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیوں نہیں کریں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اچھی بات ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اجاگر کریں اس بات کو ترجیح دے تاکہ یہ ایک آپ لوگوں کو بتائیں گے لوگوں میں شعور آئے گا تو لوگ ہیلپ کریں گے میری بات سمجھ رہے ہیں ہم ہماری بات لوگوں تک دے تک پہنچے گی آپ کی پہلے پہنچے گی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہی ہیں میں کچھ نہیں نہیں میرے دل میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہے وہ کہ مسلمان ہے نا تو ہر چیز کی پوچھتوں ہونی ہے نا میں بھی کیونکہ اگر ہم نہیں خیال کریں گے تو کون کرے گا ایک مسلمان کو مسلمان کا خیال کرنا جی ہے وہ ہندو ہو کے خیال کر رہے ہیں اور ہم ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے ہم سب کو بھی ایسا کٹھے ہو مل کے کچھ کرنا چاہیے غریب ہے مسیبت میں فسا ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے بہت ٹائم لیا اس کے لئے معذرت ہے اسلام علیکم والیکم اسلام نام آپ کا محمد باقاس کرتے کے ہیں میں کام کرتا ہوں زبردست بات کرنے کا پر بس آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور گزارہ کیسا ہو رہا جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کی سیلری ہے اس کے حساب سے گزارہ صحیح ہو رہا ہے اللہ حالات بائی جن بہت خراب ہے اس وقت بس اللہ کا شکر ہے گزارہ کر رہے ہیں لیکن پہلے جیسے حالات نہیں ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے گزارہ کر رہے ہیں اللہ حمدللہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں بس کرنا پڑتا ہے آپ ساری آپ کو بھی پتہ ہر چیز کی مہنگائی ہو چکے ہر طرح لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے مزید مہنگائی ہونے جا رہی ہے مزید ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ہوگی بھی کیوں نہیں ہوگی حالات بہت خراب ہے اللہ پاک باست پاکستان ترکی کے اندر ترکی کے اندر سے ترکی کے لوگ باہر نکل نکل کر انڈیا کے آرمی کا انڈیا کے لوگوں کا نریندر موڈی کا بہت سارے لوگ سارے شکریہ آدھا کر رہے ہیں کیا سمجھتے آپ کے انڈیا نے جس طرح سے ترکی کی مدد کی تھی کیا ترکی کے لوگ صحیح کر رہے یا غلط کر رہے ہیں ایسے بھی انشانیت کے طور پر ہر بندے کا سمجھ لاؤنا چاہیے مصیبت آئی ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی ان کی مدد کرنے چاہیے چلے وہ کارے ہیں ان کی میر بانی وہ چلے ایک ہمارا دشمن ملک بھی ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن زاری سی بات ہر بندے کے موہ پہ یہی بات ہوتی ہے ہمارا دشمن ملک ہے لیکن پھر انہوں نے اچھا کام کی ہے چلے اللہ پاک اس کو ان کا حضر دے ان ہمارے بھائیوں پر رحم کرے ان پر اپنا فضل کرے انشاءاللہ انڈیا زیادت ہم سے ترقی کر گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کر گیا یا نہیں نہیں کر گیا بلکل کر گیا کیوں کر گیا اور کیسے کر گیا ہمارے حکمران ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بھی پتا ہر طرف جو انہیں مگائی ہمگا ہے ہر طرف ڈیلی کے ریٹ ہو رہے ہیں ڈیلی کے آٹے کے ریٹ بارہ گی کا بارہ ہر چیز کا ڈیلی ریٹ بارہ لیکن اس کے باوجود بھی مارے ملک پہ کوئی بھی سمجھ لے تبدیلی یہی آ رہی ہے صرف مگائی کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آ رہا ہمارے پولٹیشن تو مسلمان ہیں لیکن پاکستان سے زیادہ سستی چیزیں انڈیا میں مل رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ نون مسلم ہیں اسی وجہ سے چیزیں وہاں پر کیا بچھوات ہے میں پوچھ نہیں چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر زیادہ چیز سستی اور پاکستان میں مگائی کیوں ہیں یہ تو بھائی جانا ہم وہ کمران نہیں بتا سکتے ہم ہم کیا بتا سکتے اس بارے میں چلیں بہت شکریہ بہت اچھا رہا ہم لانگر کے تھے کیسے ہمارے پاکستان سے ہمارے پاکستان سے ہمارے پاکستان سے ہمارے پاکستان سے